السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسند ہی دا چینل ایگل ٹی وی مانڈوی ایگل ٹی وی مانڈوی کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں آپ کے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بولیں سید یاسین شاہ باپو مست کلندر کی ملاقات دور و دراز سے ہمارے دوست محمد شفی جو یوکے لندن سے تشریف فرما ہوئے تھے ان کے ساتھ ان کی پہمیلی تھی یعنی ان کی وائف تھی وہ بھی تشریف فرما ہوئے تھے تو ہماری بین بھی آئی تھی اور اس کے علاوہ کئی لوگوں نے باپو کے دربار میں آکے دعاوں کا فیج لیا اور الحمدلہ باپو کے دربار میں میں نے ارجی کی جو ہمارے دوست تشریف فرما ہوئے تھے یوکے سے تو شفی محمد صاحب کے لیے اور ان کے پریوار کے لیے میں نے باپو کے دربار میں ارجی پیش کی کہ باپو ان کے پریوار میں جتنے لوگ ہیں کچھ نے کچھ پرابلم رہتی ہے خاص خصوصا ان کو ان کے پریوار میں کڈنی کا پرابلم رہتا ہے تو آپ دعا فرما دیں کہ ان کے کڈنی کا جو پرابلم ہے ان کے پریوار سے دور ہو جائے اور یہ بیماری ختم ہو جائے تو الحمدللہ سمالحمدللہ پیر سید یاسین شاہ باپو مستقلندن نے ایسی دعا دی کہ انشاءاللہ جو کڈنی کی بیماری ہے انشاءاللہ دور ہو جائے کہ انہوں نے فرمایا الحمدللہ تو بہت بڑی خوشی ہوئی کہ باپو نے عرضی سن لی اور اس کے بعد باپو نے دعائیں بھی دی اس کے علاوہ کئی لوگ باپو کے دربا میں آئے تھے جو اپنی اولاد کی منت کے لیے آئے تھے کئی لوگ جو مرادیں پوری ہو گئے وہ بھی ان لوگ آئے تھے الحمدللہ باپو کے دربا میں کئی لوگ نے فیضہ اصل کیا مگر ایک ایسا بندہ آئے تھا جن کو کینسر کا پرابلم تھا تو کینسر کی دعا لینے کے لیے پہلے بھی آ چکا تھا اور اس کے بعد میں باپو کے دعا لے کے گیا تو الحمدللہ باپو جو کینسر تھا وہ کینسر کی بیماری بھی ختم ہونے کے قدار پر تھی تو الحمدللہ وہ بیماری بھی ختم ہو چکی تھی وہ اس سے بھی ملاقات ہوئی اور باپو کی دعا انہوں نے بھی لی اور باپو انہیں ان کو دعا دی کہ انشاءاللہ اور جو بھی یہ کینسر والا پریشانی ہے وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی اس کے علاوہ باپوک دربان میں جو لوگ آئے تھے ان میں سے کئی لوگ اپنی مرادیں لے کر آئے تھے وہ پوری ہو چکی تھی اور باپو کو مبارکباد اور حدیعہ پیش کرنے کے لیے آئے تھے جو نیاج وغیرہ کے شکل میں تھا کچھ مٹھائی وغیرہ تھی جو باپوک دربان دی ایک بندے نے باپوک دربان میں فول لے کر آئے تو باپو نے جتنے جاہرین بیٹھے تھے ان کو فول بھی دیا فول پیش کیا اپنے ہاتھ سے لے کر باپو نے ان کو کئی لوگ جو بیٹھے تھے دربار میں درباریوں کو دعا کے شکل میں یا حدیعہ کے شکل میں سمجھو تو باپو نے ان سب کو دعا دعا کے ساتھ میں فول پیش کیا تو فول کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری ایک خوشی جو باتنا تو الحمدللہ یہ مست کلندر جو تھے تو اپنی دن میں آکے جو اتنے بھی لوگ تشریف فرما ہوئے تھے تمام کو فولوں کا گنچا یا گلدستہ تھا وہ سب کو بانٹا جتنے لوگ دربار میں بیٹھے تھے تمام کو گلدستہ باپو نے پیش کیا اور باپو خوشی خوشی جو جاہرین آئے تھے وہ باپو کے ہاتھ سے فول لے کے اپنے گھر پہ مراد پوری کی تمنا پوری ہوگی ایسی تمنا لے کے یہاں سے تشریف فرما ہوئے تھے انشاءاللہ ہمارے دوست جو یوکے سے تشریف فرائے تھے محمد شفی تو ان کی تو الحمدللہ دعاوں کی عرضی تو ان کے باپو کے قدموں میں گئی اور پیش کیا تو باپو نے خوشی سے ان کی عرضی سنی اور باپو نے ان کو دعا بھی دی الحمدللہ اس کے بعد باپو کے دربار سے اجازت لی باپو نے اجازت بھی دی اور اس کے بعد میں پھر شفیم صاحب نے جو راستے میں تلوانا گاؤں آتا ہے جہاں رکنون دن شاہ رحمت اللہ علیہ آرام فرما ہوتے ہیں تو ان کے دربار میں بھی زیارت کرنے کا مقابلہ الحمدللہ وہاں تو زیارت کی باپو کی اور باپو کے زیارت کرنے کے بعد میں رکنون دن شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی تشریف فرما ہوئے اس کے بعد میں جو یہاں مانڈوی سلایہ میں جو ہمارے پیر مقتم رحمت اللہ علیہ مقتم ابراہیم رحمت اللہ علیہ وہ جو دربار میں باپو وہاں بھی ہم نے زیارت کی اور وہاں بھی صاحب مجار پر زیارت کرنے کے لئے گئے تھے اس کے علاوہ اور کئی مجارات کی بھی زیارت ہوئی الحمدللہ اس کے بعد یہاں سے تشریف لے گئے ہیں شفیم صاحب انشاءاللہ اور ہماری ایک امید اور تھی جو حاجی پی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں جانے کا تھا مگر تھوڑا گرمی کی وجہ سے حاجی پی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں نہ پہنچ پائے انشاءاللہ آئندہ اگر موقع میرے تو دربار حاجی پی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں انشاءاللہ جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ضرور جائیں گے باپو حاجی پی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں اس کے بعد پیر سعید ممتاز علی باپو کی دربار میں جو ممتاز علی سے نواز ہے باپو نے اور باپو دربا میں بھی ارجی پیش کیتا الحمدللہ وہاں پر جو ممتہ جلی باپو تھے وہ بھی تشریف فرما ہوئے تھے اور ان سے بھی ملاقب انشاءاللہ وہ بھی ویڈیو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ میں پیش کرتا رہوں گا وہ جو تلوانا رکن ادن شارعہ امت اللہ علیہ کے بارگامہ آجری بھی وہ بھی انشاءاللہ ویڈیو آپ کی خدمت مائے گا اور جو رکن ادن شارعہ امت اللہ علیہ زیارت کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ اور اسے کچھ پریشانی نہیں ہوتی الحمدللہ وہ جو کتے کا کاٹنے والا جو زخم رہتا ہے جلدی بھر جاتا ہے اور اس کو شفا مل جاتی ہے یہ آپ کی بہت بڑی کرامت ہے رکن انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو ویڈیو انشاءاللہ بتانے کوشش کروں گا مقدوم صاحب رحمت اللہ علیہ جو مقدوم ابراہیم رحمت اللہ علیہ سلائے میں آرام فرما ہے انشاءاللہ ان کی بھی زیادہ آپ کریں گے دیکھیں گے وہ ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ موقع با موقع میں انشاءاللہ آپ کو میں ویڈیو دکھانے کوشش کروں گا اس سے پہلے کہ آپ ہمارے چینل ایگل ٹیو کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا نہ بھولے انشاءاللہ علیہ جیم آپ کی خدمت میں اور بہتر ویڈیو بنانے کی بیجنے کی انشاءاللہ میں کوشش کرتا رہوں گا اور ضرور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے میں ایسی امید بھی کرتا ہوں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبا لے تاکہ ہمارے جیسے ہی ویڈیو کو یہ اپلوڈ ہوتی ہے تو آپ کو نوٹیفیکشن ملتی رہے اور بہ آسانی آپ کو ہمارا ویڈیو آپ تک پہنچ جائے انشاءاللہ اس کے اندر ہمارا کونٹیک نمبر بھی دیا ہوا ہے اور آپ دعا کے لیے بھی میسج کرتے ہو ہمارا واتس اپ نمبر پہ یہی ہے تو آپ اس پہ بھی واتس اپ کر سکتے ہو انشاءاللہ وہ وہاں بھی آپ کی انشاءاللہ واتس اپ کے ذریعے بھی انشاءاللہ آپ سے رابطہ ہوتا رہے گا اور ایک آپ سے ایک التضائی یہ ہے کہ آپ تھوڑا کال کرنے میں تھوڑا دیان رکھیں کئی لوگ جو ہے رات کو جب یوٹیوب دیکھتے ہیں تو رات کو کال کر دیتے ہیں تو آپ وہ دیان رکھیں کہ رات کو کال نہ کریں صرف دن میں کال کیا کریں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی جو دعا ہے یا آپ کی عرضی ہے انشاءاللہ بجروں کو دربار میں جہاں کہیں بھی جانا ہوگا تو انشاءاللہ میں عرضی ضرور پیش کر دوں گا مگر آپ سمجھ سکتے ہیں اگر رات کو پھر آپ کال کریں گے تو نیند خراب ہوتی ہے یا پھر کچھ بندہ کام کی وجہ سے تھک جاتا ہے تو پھر آرام میں رہتا ہے تو وہ آرام میں پریشانی خلل ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ دن میں کال کیا کریں انشاءاللہ اور ہمارا رابطہ ضرور کریں ایگل ٹی وی منڈ وی کچھ اور ہمارا ایسا ویڈیو آپ کی خدمت پیش کرتے رہیں گے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو شکریہ جزاق اللہ خر اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ